اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے محترم بائی و بات نہائی تھی مختصر جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جلدی سے جلدی انشاءاللہ الرحمن ہمارے پاس علماء کرام شیخ الحدیث آتے رہیں گے تشریف لاتے رہیں گے اور انشاءاللہ الرحمن ان کے خطابات ہوتے رہیں گے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے شیر اہل حدیث جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا رانہ محمد شفیق خانسہ پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں حضرت مولانا رانہ محمد شفیق خانسہ پسروری نارے تکبیر شان مصطفی نارے تکبیر نارے تکبیر حضرت مولانا نرے تکبیر نحمده ونسلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سید البشر والشفی والمشفہ فی المحشر اللذی ختمت به النبیین وآلیت درجتہو فی غلیین وفصفتہو فی کتابک المبین فقلتا وانت اصدق السادکین و احسن القائلین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ماشاءاللہ ایک مقدس محفل جس میں آپ ذوق و شوق سے تشریف لائے ہیں اور ہماری جماعت کے جید علماء اکرام آپ سے گفتگو کر رہے میں میزبان کی حیثیت سے آپ سے ہم کلام ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا ہماری جماعت کے بہت بڑے محقق مناظر اور جید خطیب حضرت کاری خلیل الرحمان جوید صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے مجھ سے قبل بلو صاحب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرکات کے حوالے سے آپ سے خطاب فرما رہے تھے قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور وہاں ہے رات ابھی تلک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں وہاں سہر ہوئی وہ جہاں جہاں گزر گیا آمنہ کے لال مکہ کے درہ یتیم مدینہ کے تاجدھار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار اس کائنات میں سب سے اشرف سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ کامل مکمل اکمل حیثیت میں پیدا ہوئے اور یہی مسئلہ کے اہلِ حدیث ہے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں مدینہ کے تاجدھار سے بڑھ کر کوئی پیدا نہیں ہوا نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا مَذَتِ الدَّهُورُ وَمَا عَتَيْنَ بِمِسْلِحِ وَلَقَدْ اَتَا فَأَجَزْنَا النَّذَرَائِهِ صدیان بیٹھ گئیں زمان نے لد گئے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا ہمارے بارے میں عام طور پر لوگ مختلف قسم کے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں کہتے ہیں جی اہلِ حدیث وحابی ہیں یہ پیارے نبی کے بارے میں ایسا ذہن رکھتے ہیں ویسا ذہن رکھتے ہیں میں آپ کی وساطت سے تمام اپنے بھائیوں تک یہ آواز پنچانا چاہتا کہ اہلِ حدیث کو برا صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے یہ پیروں کو نہیں مانتے یہ اماموں کو نہیں مانتے میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں سب کو تقریم دیتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں سب کو مانتے کہتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سوائے مدینے والے کے اس کائنات میں کوئی نہیں کہ جس کی اتباع کی جائے جس کی اطاعت کی جائے سب سے بڑھ کر صرف مدینے والا ہے اور کوئی نہیں یہ ہے جرم اہلِ حدیث کا مدینے والے کے ہوتے ہوئے نہ کسی کی ذات کو مانتے ہیں نہ کسی کی بات کو مانتے ہیں ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں یہ مکھیاں جلتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں ہم سے بھی تو پوچھو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ربِ کعبہ کی قسم صرف مدینے والے کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کہ سونے نے فرمایا اور سونے نے کیا ہے نماز کے اندر احادیث کے اندر یہ چیز ورنہ ہمیں کیا پڑی ہے لوگوں کے تانے برداشت کرنے کی لوگوں کے مینے برداشت کرنے کی لوگوں کے الزامات جیلنے کی صرف اس لیے کہ مدینے والے کا یہ فرمان ہے بس مشند دارمی حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں ایک واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے مدینے والے کہ ایک دن میں وادی بطہ میں مکہ کی نواہی ایک وادی میں آرام کر رہا تھا میری آنکھیں سو رہی تھی میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمانوں سے دو فرشتے نازل ہوئے ایک زمین پران کے ٹھہر گیا ایک فضاؤں میں مہوے پرواز رہا پھر ایک فرشتے نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے دوسرے نے کہا ہاں ہاں انہی کی طرف تو بھیجا گیا ہے پھر ایک ترازو قائم کیا گیا ایک میزان اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا سونے فرماتے ہیں سونے مدینے والے کا فرمان ہے میرا پلڑا باری رہا پھر میری جگہ پہ تو میں تھا لیکن جس جگہ پہ ایک تھا وہاں دس رکھے گئے میرے ساتھ دس کو تولا گیا میرا پلڑا تب بھی بھاری رہا پھر ایک سو کو تولا گیا میرا پلڑا تب بھی بوجل وزنی رہا پھر ایک ہزار کو جب میرے ساتھ تولا گیا تو ایک ہزار پلڑا یک دم اوپر کی طرف اٹھا ہلکہ ہونے کی وجہ سے قاننم ینسرون علی من خفت المیزان وہ پلڑا ہلکورے لے رہا تھا اور ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے بے وزنی کی وجہ سے وزن کم ہونے کی وجہ سے جتنے ہلکورے لے رہا ہے کہ اُلٹ نہ جائے اور ایک ہزار کے ایک ہزار مجھ پر آن گریں ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو اور لوگوں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہی مسلک اہل حدیث ہے وہی ہماری دعوت ہے اور وہی در حقیقت سونے مدینے والے کی شان عظمت اور مقام ہے ایک فرشتے نے کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو لَوَزَنْتَ الدُّنِيَا كُلَّهَا لَرَجَهَا اگر ایک پلڑے میں سونے آمنہ کے لال ہوں اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے مدبر ساری کائنات کے مفقر ساری کائنات کے مسلے ساری کائنات کے ریفارمر ساری کائنات کے امام ساری کائنات کے فقی ساری کائنات کے بڑے سے بڑے سونے من مونے سندر سروب چندہ کے روپ صاحبانِ بدی و بیان صاحبانِ جمال و کمال لَوَزَنْتَ الدُّنِيَا كُلَّهَا بلکہ ساری کائنات والے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں ساری کائنات والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہے مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی ہے مسلک اہلِ حدیث ہم کہتے ہیں سارے اماموں کو مانو سارے فقیہوں کو مانو سارے پیروں کا احترام کرو سارے فقیروں کو عزت دو کائنات میں جتنے ہیں سب کو مان لو لیکن جب مدینے والے کی بات آ جائے تو اس کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں اور اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات نہیں یہ ہے مسلک اہلِ حدیث اور اس وجہ سے اگر کوئی ہمیں برا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے ہیں اگر ہم مدینے والے کے ہاں برے نہیں تو ساری کائنات میں ہمیں برا کے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی کا باپ مارا ہے کیوں ہمیں گالیاں دیتے ہیں کسی کے گھاڑاکا ڈالا ہے کسی کی بینچ چرائی ہے خونے نہ کردائے کسے راہ نہ کشتائے جرمم ہمی کے عاشقے روئے تگشتائے ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مدینے والے کے ہوتے ہوئے نہ کسی کی ذات کو مانتے ہیں نہ کسی کی بات کو مانتے ہیں عزت سب کی کریں گے عزت سب کی کریں گے سب کو احترام دیں گے لیکن دین جس چیز کا نام ہے وہ پیارے نبی کی مہر کا نام ہے بابا دین محمد تو ہو سکتا ہے لیکن دین محمد صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی دین صرف اس چیز کا نام ہے جس پر مدینے والے کی مہر یہ ہے جرم علماء اکرام تشریف فرما ہے میں تو ایک طالب علم لیکن ان کے اعتماد کے ساتھ یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کسی کو گالی نہیں کوئی کفر نفاق کے فتوے نہیں دعوت فکر ہمارا کوئی بھائی کوئی ایک مسئلہ کوئی ایک مسئلہ ہمارے مسئلہ کا مسئلہ کے اہلِ حدیث جہاں تک بات ہے ہماری ذات کی ہم انسان ہیں کتاہیوں کے خامیوں کے کمیوں کے کجیوں کے پتلے ہماری ذات میں نقص ہو سکتے لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلک میں کوئی خامی نہیں ہمارے مسلک میں کوئی خامی نہیں اس لیے کہ ہمارا مسلک ہمارے مفتیوں کے فتوے کا نام نہیں ہمارا مسلک ہمارے علماء کی کتابوں کا نام نہیں ہمارا مسلک ہمارے خطیبوں کے خطبوں کا نام نہیں ہمارا مسلک اللہ کے قرآن کا نام ہے مدینہ والے کے فرمان کا نام اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اندر کوئی کمی نہیں اور رب کعبہ کی قسم کوئی کمی نہیں تو پھر ہمارے مسلک کے اندر بھی کوئی کمی نہیں اس لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں ہمارے مسلک کا کوئی ایک مسلہ کوئی ایک مسلہ کوئی ایک مسلہ ایسا بتا دو جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو اس مجمع کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں صبح کے سورج کے تلو ہونے سے پہلے وہ مسلہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں بتانے والے کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی جگڑا نہیں کریں گے شکریہ ادا کریں گے اور اگر کوئی نہیں تو پھر ہمیں جو دل چاہے کہہ لو لیکن سونے مدینے والے کی تو بات مان لو کیوں جی اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے کوئی جگڑے کی بات یہ ہے مسلہ کے اہل حدیث کہ اگر مدینے والے سے تعلق ہے تو پھر دل کی گہرائیوں سے یہ بات مان لو کہ سونے مدینے والے کے ہوتے ہوئے اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات نہیں اور اس کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے وَاقُولَكَوْ لِحَازَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ أَجْمَائِن